یہ وہاں پہ افغانیتان میں سگونہ آجائے لیکن یہ کہ یہ آپ کو بتائیں جو ہسٹری ہے وہ تو خانہ جنگی کی ایک سر کارتر سنگھ گسر کے مارکے تو وہ پھر اس سر جارے سے تو اللہ کدھر رکھ جائے دوسری بات ایک اور بہت ہمیں باتیں کی میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے نا ستیفہوں کا شیاسی بوران یہ وہ اس کی آڑ میں ایک اور بہت بڑی واردات ہونے والی ہے اور وہ واردات ہی ہونے والی ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کو بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ آئی ایم ایس کی طرف کی شرائط تھیں وہ شرائط سب کو بتائیں کہ جناب انہوں نے کہا تھا کہ اس سال کے آخر تک آپ اس کو بیچنے اور خزارہ ہو رہا ہے وہ تین سو پچیس عرب روپے کا خزارہ ہے اسٹیل مل اب جناب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر اتاق دار صاحب انٹیائی محترم قابل احترام یا تو وہ خود اس مشکوک کاروائی میں شریک ہیں یا وہ نظر انداز کر رہے ہیں اس مشکوک کاروائی کو کہ پاکستان اسٹیل مل جو کہ بہت بڑا ہزار ہے اور پتہ نہیں لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں دو ہزار ساتھ کے اندر وہ میرے ہی پروگرام کے پر سو موٹو لے لیا تک تک آج چودی صاحب نے اور پھر یہ جگڑا کڑا ہوا تو مشروع صاحب نے ان کو ہٹا دیا سار سارہ بارات اب اس اسٹیل مل کو پھر دوبارہ جناب بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ بیچنے کی کوشش کیلئے کوئی ایڈوائیزر پانچر ایڈوائیزر صاحب کی خجمہ خاص کر رہی ہے اور وہ کسی کمپنی کو ایسی کمپنی کو دینے تا رہے ہیں جس کے پیچھے کہیں مجھے پھر مٹھل صاحب نظر آ رہے ہیں انڈیا کے مٹھل گروپ پھر نظر آ رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اسٹیل کے ٹائکون ہے ان کا کئی نام اور یعنی وہ پورا کا پورا اس گروپ کی مٹھل والی جو کمپنی جو فرنٹ کمپنی ہے پیچھے تو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ملے دوسرے کمپنی دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کارے کہ پورا کا پورا لیلیا جائے پوری کے پوری جو زمین ہے جو دس ہزار اکڑ ہے فرنٹ کمپنی ہے اور اس کو لیلیا جائے اور وہ آفر کر رہے ہیں کہ تنا 1 بلین ڈالر دوسری طرف یہ چائنہ کی کمپنی ہے بہت ساری کمپنی نہیں جائے کہ جو سائن اور سیل کپنی ہے انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف 51% دیرز دے دیں یعنی پورا ہمیں ہمیں سیل مل اور زمینوں میں ہم قریب میں کے چکر میں نہیں ہمیں ہمیں مینجیریز کنٹرول دے دیں ہم دو بلین ڈالر انویسٹ کر کے اس کو پر تیروں میں کھا کر دیں گے اور ایک طرف وہ کمپنی ہے جو پورا کا پورا ایک بلین میں زمین یعنی ایک بلین سے تو زمین ہی مہنگی ہے اس کی دس ہزار اکڑ میں تو یہ بنی ہوئی سیل مل تو میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چلاکی ہیں جو سائٹ پر ہو رہی ہیں ان میں بھی نظر رکھی جائے عطاق دارتا ہماری نظر ہے اگر آپ جان کے کر رہے ہیں تو نہ کریں یہ چکر میں چوکت عزیز صاحب پر پوری گورنمنٹ اڑ گئی تھی آپ یہ سیل مل کو بہت سو سمجھ کے دیکھیں خود اس کو پبلک کے سامنے دیکھ رہا ہے محمد زبیر صاحب آپ کے بھی نظر ہے سب کی پاکستان جیسے مل کوئی ہونے پونے بیسنے کی کوشش نہ کریں اور یہ جو چائنہ وینہ کی کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم آکے انویسمنٹ کریں گے ان سے بات کریں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ مٹھل مٹھل کے ساتھ آپ کے دوسرے معاملات چل رہے ہوں گے انڈیا کے ساتھ مگر یہ جو دوسری فرنٹ کمپنیز کو آپ سے مل دینے چکروں میں اور اس کے اوپر نظر ہے سب کی اور موتا آت رہے ہیں ٹھیک ہے ایسی کوئی حرکت ایسا کام ہمارے سامنے میں نہیں آنا چاہیے کہ انہوں نے دو نمری سکھانے کی کوشش کی ہے اس پین مل کو بیچ کے اور اس پین مل کو خسارے ملے گئے ہیں دیکھیں نا پچھری گورنمنٹ جو ہے پچھری گورنمنٹ جو آئی تھی پیپلز پارٹی کے ان کے جو جوڑوان بھائی تھے پیپلز پارٹی والے وہ جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو چھبیس ارب روپے کا خسارہ تھا اس میں تین سو پچیس ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے تائی گناہ بڑھ چکا ہے تین سو پچیس چھبیس سے تین سو پچیس ارب روپے کے خسارہ پر لے گئے دبول دبو کے دبول دوگے کے تاکہ سستہ بگ جائے آگے جا اور انہوں نے کہیں ہم سے چلنی دا اور پچھری ایم ڈی لے کر آئیتے اس ایم ڈی کے میان آمار شیف کی حکومت انہوں نے کہتا ستتر فیصد پیداوار بڑھ جائے گی اور مہینے میں اڑتیس ملین کا فائدہ ہوگا وہ بھی ٹائن ٹائم پیچ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ اب یہ خود ہی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ توا کرتے جائیں اداروں کو اور پھر یہ ہو جائے کہ جو بلکل ادارہ خواب ہو گیا ختم ہو گیا اور پھر آنے پانے کسی کو بھیجنے تو میرا خیال ہے کہ یہ تین مل کو بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس میں بلکل ٹرانسپیرنسی جو سامنے رکھیجے اور عطاق داد صاحب یا محمد زبیر آپ کو کسی کی روم کی دو نمبری دکھانے کی کوشش نہیں ہوگی وہ جو چائنا کی کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم انویسٹ کریں گے دو بلین ان سے بات کریں اور کمپنی سے بات کریں اور اس کو سامنے اوپن رکھ رہے ہیں کہ کم سے آپ یہ چھپڑ میں اپنے ہاتھ کی صفحیت دکھانا جا رہے ہیں بلکل ڈروف صاحب اب اس ٹیپوں پر بات کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ایم کی ایم کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں گے